موسیقی پوری قوم نمائشی مافیوں اور معذرتوں کے بعد اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اپنی اصل حالت اور اصل روپ میں واپس آ جائے گی یوں لگتا ہے کہ پورے ملک میں نمائشی مافیوں کا سلاب آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ہر ایک اپنے روئیوں کی اپنے کتائیوں کی اعلان عام کی صورت میں مافیاں مانگتا پھرتا ہے نہ یہ معلوم ہے کہ وہ کس سے مافی مانگ رہا ہے نہ اس سے یہ پتا ہے کہ وہ کس سے مخاطب کر رہا ہے یہ بے نام سا ایک سلسلہ ہے جس میں نہ مافی مانگنے والے کو پتا ہے نہ اس کو پتا ہے جس سے مافی مانگی جا رہی ہے صورتحال یہ ہے بلکہ صورتحال کیا ہماری اخلاقی اور ذہنی حالت یہ ہے کہ ہم مافیاں بھی انہی معذرتیں بھی انہی لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں جو ہم سے پہلے ہی راضی اور مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں میرا مقصد یہ ساری تمہید کا اور ساری گفتگو کا مقصد شبہ برات کے موقع پر اس مقدس رات کے موقع پر سوشل میڈیا پہ ہر دوسری یا تیسری پوسٹ یہی آ رہی ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے اگر میری کسی بات سے میرے کسی عمل سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہے کوئی نراض ہے تو مجھے معاف کر دیا جائے میں معذرت کھاؤں اچھا معافی کا مقصد ہوتا ہے کہ کم از کم اسے بھی معلوم ہونا چاہیے آپ جس سے معافی مانگ رہے ہیں اسے بھی معلوم ہونا چاہیے جس کی آپ دل ازاری کا مرتقب ہوئے ہیں اسے بھی معلوم ہونا چاہیے جو آپ سے روٹا ہوا ہے جو آپ سے نراض ہے اب بات یہ ہے کہ جو حقیقتاً روٹے ہوئے ہیں نراض ہیں یا آپ کے رابطے میں نہیں ہیں یہ معافیاں تو ان کے لئے ہونی چاہیے ان سے رابطہ کریں ان سے بات کریں ان سے دل صاف کریں فراغ دلی کے ساتھ بات کریں تو پھر تو ان ساری باتوں کا کوئی مقصد ہے ورنہ تو سارا یہ گورت دھندہ ہے کہ کسے دھوکہ دے رہے ہیں رب کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ سب دھوکہ منڈی ہے دھوکہ منڈی ہے یہ دھوکہ منڈی اس دھوکہ منڈی میں میرا خیال ہے کہ اپنا یہ آج شبہ برات کی رات گزر جائے گی کل اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے اس کے بعد وہی کینہ وہی بغض وہی اپنا قدورتیں وہی دلوں میں میل وہی منافقتیں وہی نرازگیاں وہی دلازاریاں یہ سب ویسے کا ویسا ایسی جاری رہے گا اور اگلی شبہ برات تک یہ سب کچھ سلسلہ ایسا چلتا رہے گا شبہ برات کو پھر یہی معافیہ ہوں گی یہی نمائشی معذرتیں ہوں گی تو میرا اکسل مقصد گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ یہ خود کو دھوکہ نہ دیں اور رب کو تو آپ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں خود کو دھوکہ نہ دیں خود فریبی کا شکار نہ ہوں اگر آپ کو اپنے کسی رویے پہ شرمساری ہے ندامت ہے یا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے دلازاری کا مرتقب ہوئے ہیں کسی دوست کو آپ نراز کر بیٹھے ہیں کسی کے حق تلفی کر بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ آپ کو زیادتی ظلم کر بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک کال سب معاملہ ختم دل صاف سب کچھ صاف یہ سارا کا سارا جو گھرک دھندہ ہے یہ کرنے کے بجائے اپنے دل کو صاف کریں منافقت سے باہر آئیں ریاکاری کی روش ترک کریں یہ ریاکاری کا کام نہیں ہے یہ ریاکاری کا کام نہیں ہے یہ کھلے اور فراغ دل لوگوں کا کام ہے کہ جی مجھے اپنی بات اپنی اس رویہ کا احساس ہو گیا ہے مجھے اپنے اس برطاؤں کا احساس ہو گیا ہے تو میری وجہ سے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوئی ہے کوئی دل ازاری ہوئی ہے کوئی نراز ہے تو ختم ہوگی بات تو ساری اس تمہید کا ساری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح نہ کریں اور اس طرح سے یہ جو اپنا ایک آپ نے ایک لوگوں نے ہمارے ہلکا احباب میں ہمارے ملے جولے والوں میں دوست احباب میں بشمار لوگ ایسے ہیں جو نراز بھی ہیں روٹھے بھی ہیں رابطے میں بھی ہیں انہیں رابطہ کریں انہیں مخاطب کریں تب تو ان پوستوں کا اس اعلان عام کا ان مافیوں کا ان محضرتوں کا کوئی مقصد ہے ورنہ تو اہمی ریٹنگ نمائشی سا کام ہے سوشل میڈیا کی ایک ارانک بڑھائی بھی ہے آپ نے یہ سب کو جس لیے نہیں ہے ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے سوشل میڈیا کا مقصد ہے کوئی اس کو صرف بات برائے بات گفتگو برائے گفتگو یہ اہمی اپ ڈیٹ کرنے کا چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو خود کو بھی دھوکہ نہ دیں رب کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے تو میری گزاریشی ہے کہ اگر آپ اپنے کسی رویے پہ اپنے کسی ایکٹ پہ اپنے کسی عمل پہ نادم ہیں شرمسار ہیں یا آپ کو احساس ہو گیا ہے اچھا نہیں بھی ہوا آپ کو احساس آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی آپ کی نہیں ہے غلطی دوسرے کی ہے تب بھی آپ رابطہ کر لیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں ناک نیچی نہیں ہوتی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تعلق نبھانے اور تعلق رکھنے کے صلاحیت زیادہ بہتر ہے بہت زیادہ بہتر ہے اور یہ عام آدمی یہ کام نہیں کرنی سکتا یہ بڑا آدمی کام کر سکتا ہے چھوٹا آدمی تو اپنی آگ میں اپنے حسد کی آگ میں اپنی جلن کی آگ میں اپنے کینے کی آگ میں اپنے بغس کی آگ میں جلتا رہتا ہے تو اب چھوٹے آدمی نہ بنیں اپنے آپ کو اس آگ کا اندھن نہ بنائیں بلکہ فراغ دلی کا مظاہرہ کریں اور آگے بڑھیں اور پہل کریں تب بھی کوئی مقصد ہے اور اگلی شبہ رات تک یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں اور یہ شبہ شبہ راتوں پہ لیالت القدر پہ اور ایسے مواقع پہ یہ نمیشی کام کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوٹ کے دھلے بن گئے نہیں ایسا نہیں ہے آپ نہ دوٹ کے دھلے بنے ہیں نہ آپ ان اخلاقی پابندیوں سے آزاد ہوئے ہیں اور نہ ہی آپ ان چیزوں سے آپ مبرہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ بات کر دی میں نے ایک پوست لگا دی تو آپ جناب بہترین دنیا کے بہترین انسان ہیں آپ اعلیٰ کردار کے مالک ہیں آپ بہت بڑے ذرف کے مالک ہیں آپ بہت کمال کے آدمی ہیں یہ سب بکواس ہیں پلیز اپنے آپ کو اپنے روئیوں کو اپنے روئیوں پہ نظر سانی کریں اور ان نمیشی کاموں سے باہر آئیں اور نہ خود کو دھوکہ دیں اور رب کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آپ رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے رب یقین ہے مسکراتا ہوگا کہ یہ کسے دھوکہ دے رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور میں چلتے چلتے ایک بات اور کرتا چلوں کہ خلق خدا کو بنیادی ضروریات سے محروم کر کے آپ حوضے کوثر کے تمنای نہیں بن سکتے نہ بننے کی کوشش کریں اس تھوڑے کو بہت سمجھیں اگر اس پہ کوئی مزید گفتگو یا کوئی وضاحت درکار ہو تو آپ مجھے میسید کر سکتے ہیں مجھے پیغام پیش سکتے ہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں